اسلام علیکم ناظرین میرے نام سشان رضا ہے اور آپ سشان رضا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین ازادی کا جشن منانے کے لیے تیاریاں جو ہیں وہ پاکستان کے ہر شہر میں ہر گاؤں میں اس وقت جو ہیں وہ عروج پر ہیں اسٹالز سجگے ہیں اور اسٹالز پر جو ہیں وہ بڑی تعداد میں شہری جو ہیں وہ رکھ کر رہے ہیں پر پور انداز سے یوم ازادی کو جو ہے وہ منانے کے لیے تیاریاں جو ہیں وہ اس وقت عروج پر ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹالز پر سجاوٹی سامان یہاں موجود ہے جھنڈے جھنیاں بیجز جو ہیں وہ موجود ہیں اور یہاں پر جو ہیں وہ بیجز جو ہیں وہ موجود ہیں اور یہاں پر بیجز بہت خوبصورت طریقے کے جو بیجز ہیں وہ موجود ہیں چوڑیاں یہاں پر سبز اور سفید رنگی جو چوڑیاں ہیں وہ موجود ہیں بچیوں کے لیے اور یہاں پر میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ کیپس موجود ہیں چھنڈیاں کیاپس کے ساتھ ملگو ساتھ موجود ہیں اور یہاں پر پچھل چھپے جو ملگو ساتھ ہیں وہ خاص طور پر دوجو کا مرکت بنے ہوئے ہیں یہاں پر شہری آ رہے ہیں قیمتیں بھی بہت چم رکھی گئی ہیں تاکہ آزادی کے جشن کو برپور انداز سے ہر شہری منا سکے اور اس بار میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زلعی انتظامیہ مختلف جو شہر ہے منجاب کے تمام شہروں میں آپ کو میں یہاں بتاتا چلوں کہ گھروں کو سجانے پر جس کا سب سے خوبصورت گھر سجا ہوگا تو اسے جو ہے وہ ایک لاکھ روپے انعام دیا جائے گا اسی طرح اس وفہ انعامات دیے جا رہے ہیں پچاس ہزار روپے انعام ہے سیکنڈ اور تھرڈ انعام ہے تیس ہزار روپے انعامات دیے جائیں گے اور لوگ گھروں کو سجانے کے لیے سٹالز کا رکھ کر رہے ہیں اور آگے چلتے ہیں آگے آپ کو دکھاتے ہیں جشن ازادی کی جو تیاریاں ہیں وہ ہر شہر میں اس وقت جاری ہیں ملک کے ہر شہر میں ہر گاؤں میں ہر جگہ جو ہیں وہ تیاریاں جاری ہیں اور میں جس سے شعب پر موجود ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ملبوسات ہیں وہ خاص طور پر یوم ازادی کے لیے تیارت روائے گئے ہیں اور یہ پاکستانی فلیگ چھپے جو ملبوسات ہیں ان کی خاص طور پر جو مانگ ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور سبز اور سفید رنگ کے جو ملبوسات ہیں اس کے خریداری جو ہے وہ اس وقت تروج پر ہے بچے اور بچیوں کے جو کپڑے ہیں وہ خریدے جا رہے ہیں اور آج یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹیں بھی یہاں پر کم رکھی گئی ہیں پر پور اندار میں سیلیبریٹ کرنے کے لیے یوم ازادی کے تیارت اور یہاں پر آج پر خریداری کے لیے یہی لوگ آئے ہیں اور آج کا یہ جو پروگرام ہے دیکھر چائنیز راستر کے خصوصی جو ہے وہ تعاون کے ساتھ ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں اور آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین میں سٹرال پر موجود ہوں ننے ننے بچے جو ہیں وہ ازادی کے جشن کو بھرپور اندار سے منانے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں بچوں سے شہر میں اس وقت جو تیاریاں ہیں وہ عروش پر ہیں اور بچے نے جھنڈا لیا ہے جھنڈے خریدے جا رہے ہیں ملک سے اپنی محبت کا حصار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے سبز ہلالی پرچموں کی پہار آئی ہوئی ہے اور شہری جو ہے وہ خرید کر لے کر کہا رہے ہیں گھروں کو سیدھانے کے لیے اور اپنے ملک سے مادر وطن سے اپنی محبت کا ازاد کرنے کے لیے یہاں پر بہتا رنس لگائش کرنے کے لیے یہاں پر جو سوٹ ان سے بھی بات کرنے کیا ہم کوشش کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ بہت خوبصورت انداز ہے یہاں پر جو بیجز ہیں وہ یہاں پر وہ یہاں پر سوٹ پر موجود ہیں اور یہاں پر قیمتیں بھی بہت کم رکھی گئی ہیں کیونکہ کوشش میں یہاں پر جب پہنچا تو سوٹ سجائے دکاندار جو ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ ہم کم کے کم کریٹس رکھیں تاکہ ہر شخص جو ہے ازادی کے جشن کو برپور انداز سے جو ہے وہ سیلیپریٹ کر سکے اور یہاں پر ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اکرام بھر ملی جوش اور جذبے کے ساتھ اس بار بھی جو ہے وہ یومیں ازادی کے جشن کو منا لے کے لیے تیاریاں جا رہے ہیں وہ جاری ہیں اسٹرالز پر خاصا جو ہے وہ رش ہے اور گلبوسات اس کی پاندے بھی خاصا اضافہ ہو گیا ہے اور آ رہے ہیں اور خریدوں جو ہیں وہ لے کر جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے آئے ہیں اسٹرالز پر انہوں نے گھر لے کر جا رہے ہیں اور ازادی کے جشن کو برپور انداز سے ملی کے لیے تیاریاں جو ہیں اس وقت جاری ہیں آگے چلتے ہیں اور آپ کو شاوٹ پر لے کر جاتا ہوں جہاں پر جو سٹرالز یہاں سجاوٹی سمان کے لگے ہیں تو ایسی شاوٹس ہیں جہاں پر جو ملبوسات ہیں اسپیشلی یومیں ازادی کے لیے ملبوسات جو ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں چلیں جی آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو جا کے دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہیں وہ ملبوسات اسپیشلی یومیں ازادی کے دن کے لیے چو ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں بھرپور انداز میں منارے کے لیے تو چلیں آپ بزار چلتے ہیں اور بزار میں آپ کو ملبوسات دکھاتے ہیں ازادی کو بھرپور طریقے سے منارے کے لیے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیاریاں جاری ہیں ملبوسات کی خاصی مانگ بڑھ گئی ہے خریداری جاری ہے اور سالہ سال انتظار کرتے ہیں شہری کہ آگست کا آغاز ہو اور ہم تیاریاں کریں اور اپنے ملک سے محبت کا اظہار کریں اور ملی جوش و جذبے کے ساتھ اس وقت یوم ازادی کے جشن کو مرانے کے لیے تیاریاں جاری ہیں اور آج کا یہ پروگرام جگر چائنیز ریسٹورنٹ کے خصوصی تعاون کے ساتھ کیا گیا اور پھر وقت کے لیے مجھے اجازہ دیں اسی طرح ہم آپ کو روزانہ یوم ازادی کے سلسلے میں پروگرام کریں گے اور آپ سے بات کریں گے یوم ازادی کے کو منانے کے لیے کس طرح سے تیاریاں جاری ہیں آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں ہم پہنچیں گے اور ہم آپ کی تیاریوں کو دکھائیں گے خوش شکریہ اللہ حافظ